قسم کے تین قسمیں ہیں ایک قسم ہوتی ہے اس کو یمین الغموس کہتے ہیں جھوٹی قسم جھوٹی قسم ایک ہوتی ہے یمین اللغب ایسے فضول خامخا کی قسم ایک ہوتی ہے حقیقت میں کسی چیز پر جان بوجھ کے قسم کھانا سچی جو یمین الغموس ہے نا یہ اکبر القبائر میں سے ہے جو سب الموبکات ساتھ حلاق کرنے والے گناہ ہے نا اس میں سے ایک جھوٹی قسم ہے جھوٹی قسم کسی معاملات پر قسم کھا لینا دالتوں میں قسم کھانا یا آپس میں قسم کھا لینا جھوٹی قسم اس کا کفارہ نہیں کیونکہ یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے یہ تباہ کن گناہ ہے تو اس کے لئے سچے دل سے توبہ شرط ہے ایک ہوتا ہے اللغب قسم ایسے لوگ آتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں کھاتا اللہ کی قسم میں آئیشہ رضی نے فرماتی ہے یہ لا واللہ واللہ باللہ ہی ہے جو قسمیں لوگ ہم کھا بغیر قصد کے بغیر ارادے کے بغیر کسی نیت کے موں پہ تکیہ کلام ہوتا ہے قسمیں کھاتے ہیں تو فرمایا یہ یمین اللغب ہے اس کا بھی کوئی معاخضہ نہیں ہے کوئی کفارہ نہیں ہے لا یواخذکم اللہ باللغب فی ایمانکم اللہ فرماتے ہیں آپ کا معاخضہ ہوگا جو جان بوجھ کر قسمیں کھاتے ہو لیکن وہ قسم سچی ہوتی ہے اب اس کی دو صورتیں ہیں سچی قسم کیا ہے آپ نے قسم کھا لی کہ یہ کام میں نہیں کروں گا میں فلان کے گھر نہیں چاہوں گا میں فلان چیز نہیں کھاؤں گا میں فلان کام نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا جی قسم کھا لی اب اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ یہ ٹوٹ جائے خود بخود یہ عدی نراغ قسم ٹوٹ گئی اس کا بھی کفارہ ہے دوسری یہ ہے کہ توڑنی پڑ گئی توڑنی پڑ گئی پھر بھی کفارہ ہے اس کی دلیل صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ شریح ابو موسیٰ شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرگی کھا رہے تھے ایک مہمان آیا آدمی تو میں آؤ مرگی کھاؤ کہنے لگے میں نہیں کھاتا کیوں اور میں نے قسم کھا لی یہ کہ میں نہیں کھاؤں گا بھئی کیوں کہنے لگے جی ہمارے یہاں مرگی تھی ایک مرگی گندگی کھا رہی تھی تو میں نے اس وقت قسم کھا لی تھی کہ میں مرگی نہیں کھاؤں گا مرگیاں تو کچھرا کنڈی سے کھاتی ہیں چھپکلیاں گیڑے مکوڑے کھا جاتی ہیں اس کے لیے تو حلال ہے نا اب نمی پر بیٹھ بیٹھ میرے ساتھ مرگی کھا اور میں اس کا حال بتاتا ہوں حال اس کا یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ہو یہ مرگی کھائی ہے آپ اللہ کی رسول سے زیادہ پاکیزہ بننے کوش نہ کرو آپ نے مرگی کھائی ہے اور یہ مرگی کی عادت ہوتی ہے پورا دن دردر گھومتی ہے حال اس کا یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ نا کسی غزوے میں جب تبوگ میں جا رہے تھے تو ہماری قوم کے لوگوں نے کہا کہ یار اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سوارش کرو کہ ہمیں سواریاں دے دیں سفر کے لیے جہاد کے لیے ہمارے پاس نہیں تو ابو موسیٰ شریح کہتے ہیں میں گیا قدرتی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی غزے میں تھے کسی وجہ سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں ہم بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے پاس سواری نہیں تو آپ سواری تو اللہ کی قسم میں کوئی سواری نہیں دوں گا جاؤ یہاں سے یہ واپس آگے قوم کو آ کر کہا جی اللہ کے لیے آپ نے اچھا کام نہیں کیا اللہ کے رسول ہمیں اسے بھی غصے ہو گئے ہیں خامخواہ کا آپ نے وہ سواریوں کے اتزام کرو خود ہی ہر کام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ابو موسیٰ شریح کو آگے بلایا آگے فرمائیے جو جوان چھے اونٹنیاں کھڑی ہیں نا یہ لے جاؤ وہ قوم کے لوگ بھی لے گئے کہتے ہیں پھر مجھے یاد آیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ میں کوئی اللہ میں واللہ اللہ میں رکھو آلی میں فرق گیا میں اللہ کے رسول آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں آپ کو نیس واری دوں گا تو آپ نے فرمایا بات سون پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے دی یہ اللہ رب العزت نے کہیں سے بیچ دی ہیں یہ آئی ہیں تو میں نے کہا لے جاؤ دوسری بات کہ جب میں کسی چیز پر قسم کھا لیتا ہوں نا تو میں دیکھتا ہوں وغیرہ خیر منہ کہ جس چیز پر قسم کھائی ہے اس کے بجائے دوسرا کام زیادہ بہتر ہے تو میں اس قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں تو یہ تو فرمایا کہ ابو موسیٰ شریف نے کہ یہ اس کا حل ہے تو مرگی کھا اور قسم کا کفارہ دے تو کفارہ چار قسم کا ہے سب سے پہلے غلام ازاد کریں وہ آج کل ہے ہی نہیں اور ہے مجہدین کو جو قیدی ہیں امریکی اور انڈین جید میں وہ تو بہت مہنگے ہیں چار چار پانچ پنچ کروڑ میں ایک مجہد ازاد ہو رہا ہے اس وقت ریاہ ہو رہا ہے دوسرا دس مسکین کو کپڑے پہ نہ دو یہ بھی تھوڑا سمیں گے ہج کل ایک سوٹ بارہ پندرہ سو رو پی گاتا ہے تیسرا ہے درمینہ درجہ کا کھانا جو گھر میں بچوں کو کھلاتی ہے وہ اس کو کھلا دو یہ ذرا سستہ ہے تقریباً ڈیڑھ سو پانے دو سو رو پی آ ایک مقت کا کھانا تو ایک مسکین کا تو دس مسکین کو ہوگئے پندرہ سو ہو جائے گا ڈیڑھ سو لگا لو تو دو سو لگا لو دو سو ہر ہو جائیں گے برحال یہ سستہ ہے لیکن یہ کفارہ ہے گنی لوگوں کے لیے مالدار لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نہ آپ دس مسکین کو کپڑے پنا سکتے ہو سوٹ نہ ہی دس مسکین کو کھانا کلا سکتے ہو خود غریب ہو قسم توڑنی پڑ گئی یا ٹوٹ گئی تو پھر تین دن کے روزے رکھ لو یہ تین دن کے روزے صرف غریبوں کے لیے امیروں کے لیے نہیں ہیں امیروں کے لیے پہلے تین آپچن ہیں اگر وہ نہیں تو غریب ہے تو پھر تین دن کے روزے ہیں تو یہ اللہ حرم العزت نے میں بعض اوقات نہ اب بڑی کلاس کے تعلیم علم حتیٰ کہ بعض علماء سے میں نے پوچھا اے ممبر و محراب پہ خطبہ دینے والے ہیں میں نے کہا قسم کا کیا کفارہ ہے تو نہیں بتا سکے وہ گڑھ بڑھ کر جاتے ہیں تو اس میں کتاب و سنت میں بلکل واضح جو ہے احکام موجود ہیں موسیقی